ایک سکنڈ میرے ایک سوال کا پھر جواب دیجئے تسلیم احمد رحمانی پھر میرے ایک سوال کا جواب دیجئے موک بدروں کو محلاؤں کو غریبوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا ایک بات ایک بات ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ہندو دھرم تو ہوتا نہیں ہے یہ تو سمبیت پاترہ جی سے پوچھ لیجئے کیا ان کا دھرم ہندو ہے اگر یہ کہہ دے کہ ہندو دھرم ہے ان کا دھرم ہندو ہے تو ہندو تو دھرم نہیں ہوتا تو کنورجن کا کیا بطلب ہے جب ہندو دھرم ہی نہیں ہے تو اس میں سے کنورجن کا جواب دیجئے اس کا جواب اگر دھیان سے سنا جائے اگر ان کا دھرم ہندو ہے میں بتاتا ہوں پہلے کہ انجنا جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ انگریجی میں تھا کہ ہندویزم is not a religion it is a way of life میں یہاں پہ آج تک میں کہتا ہوں religion اور دھرم میں بہت فرق ہے religion انگریجی شبد ہے دھاریتی اتی دھرم جو دھارن کرتا ہے وہ دھرم ہے way of life ہی جیون کی پدھتی ہی دھارن کرتی ہے انسانیت ہی دھارن کرتی ہے منوشی کے دھرم کے روپ میں اس لیے ہندو دھرم ہے religion نہیں ہے یاد رکھئے دھرم does not translate to religion دھاریتی اتی دھرم جو منوشی کو منوشی بناتا ہے جو اسے میرے ہاتھ میں پین ہے یہ پین ادھرمی پین ہو جائے گا جس دن میرے اندر آتما منوشی کی نہیں ہوگی اور میں انسانیت سے کام نہیں کروں گا میں ادھرمی رکھتی ہو جاؤں گا ہندو دھرم ہے religion نہیں ہے دوسری بات میرا official statement ہے ہندو دھرم ہے religion نہیں ہے اب کتنی بار بولوں میں بھائی صاحب بلکل بول رہا ہوں سن لیجی دوسری بات یہاں پر آپ نے جاکیر نائک جی کے بارے ان کو آپ نے پچھا جاکیر نائک جی کے بارے میں ایک شب بھی نہیں کہا سن لیجی انجنا جی میں پلیس دس سیکنڈ بات کرلوں انجنا جی جرہاں دس سیکنڈ بات کرلوں میں کیوں سب لوگوں ایک ساتھ بات کرتے ہیں میں نے سنا نہ آپ کو آپ کبھی بھی رہمانی جی جاکیر نائک جی کے اوپر سوال آپ سے پوچھا گیا کہ جاکیر نائک جی اچھے آدمی ہے یا برے آدمی آپ نے کوئی اتر نہیں دیا کیونکہ آپ لوگ لئے تو یاکوب میمن برہانوانی یہ بھی آتنکوادی نہیں تھے آپ تو سپریم کورٹ تک یاکوب میمن کے لیے رہے تھے تو آپ نے یاکوب میمن کو ایسا برا کہہ سکتے ہیں اب سن لیجے میں جواب دیجئے میں کمپلیٹ کرلوں اس کے بعد جواب دیجئے رہمانی صاحب آپ اپنے آپ کو ایک انٹیلیکچول کہتے ہیں کم سے کم پورا سن لیجئے پورا سن لیجئے اس کے بعد جواب دیجئے میں آپ کے بیچ میں بولوں گا نہیں صاحب میں پورا بولوں پورا بولوں پھر آپ بولیے گا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا آپ سن لیجئے جنتا بھی سمجھ لینا آپ جاکیر نائے کو سن لیجئے رہمانی صاحب کبھی بھی اہنکار سے نہیں شانتی طریقے شانتی سے بات کریے نا بہت سمیں ہم دونوں بات کر رہے ہیں میں کمپلیٹ کرلوں گا پھر آپ بات کر لیجئے گا رہمانی صاحب آپ جاکیر نائے کو برا نہیں مانتے آپ یاکوب میمن کو بھی برا نہیں مانتے تھے آپ تو اوسامہ بن لادن کو بھی مارٹر ماننے کو تیار ہوں گے اس میں یہ گلتی میری نہیں ہے آپ کو اپنے اندر انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا دوسری بات ہے آپ نے کہا کنورشن ایک پروسس ہے جو چودہ سو سالوں سے اسلام میں چل رہا ہے اور یہ اچھا ہے یہ چلتا رہے گا نہیں یہ ریپ کر کے کنورشن نہیں چلتا رہے گا یہ موک بدھیروں کو ہندو دھرم کے خلاف ڈرا کر کے آپ ان کو دھمکا کر کے کنورشن کریں گے تو یہ پروسس اچھت نہیں ہے یہ گیر کانونی پروسس ہے ابھی ایک مہیلہ کو آپ نے کہا کہ آپ کے ویڈیو میں کچھ بھی گیر کانونی آپ نے دکھایا نہیں ایک مہیلہ کے وقت تبے کو سنایا اس وکٹم نے کیا کہا اس وکٹم نے کہا کہ میرے ساتھ جبرن کیا گیا اور پھر مجھے دو لاکھ روپے بھی دیئے گئے مجھے ریپ بھی کیا گیا اور پھر مجھے کنورشن کرنے کے لئے کہا گیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں کچھ بھی گیر کانونی نہیں ہو رہا ہے دیکھئے ہم سب اپنے اپنے دھرم کو مانتے ہیں اپنے اپنے جیون کے طریقے سے ہم خوش ہیں آپ کو بھی آپ کا طریقہ مبارک مجھے میرا طریقہ مبارک مگر جبرن چاکو چھوڑی رکھ کے کنورشن کرنا یہ اچیت نہیں ہے یہ تو کم سے کم ماننا پڑے گا آپ کو نا تقریر خطب ہوتا مجھے جواب دیجئے جلدی سے جلدی سے میرے سوال کا پوائنٹڈ جواب دیجئے گا جو سوچ کر آئے ہیں محمد بولیے گا مجھے یہ بتائیے کہ آپ زاکر نائک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان میں کچھ غلط نہیں دیکھتا جس شخص کی انڈین ایجنسیز کو تلاش ہیں جو وانٹڈ ہے ایک سیکنڈ سوال سنیے سوال سنیے رحمانی صاحب سوال سنیے جس پر یہ عروف ہے جس پر دھارائیں لگائی گئی ہیں کہ وہ نفرت پھیلا رہا تھا ہیٹ سپیچز کے ذریعے آواز نہیں جاری کیا ان کو آواز نہیں جاری کیا سوال سنا کیجئے تسلیم احمد رحمانی بھاگ رہے ہیں جان بوچ کے ناٹک کر رہے ہیں سوال نہ سننے کا سوال تو سنیے سر زاکر نائک کے خلاف آپ بولنے کو تیار نہیں ہے زاکر نائک وانٹڈ ہے